ناظرین آداب میں ہوں ابباز فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں جو کی صحافی بھی ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور عالمی اردو ٹرسٹ کے چیئرمین عالمی اردو ٹرسٹ جہاں کی کتابیں بھی چھپتی ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے عالمی وبا پر جو ان کی کتاب چھپی ہے پوری میکزین انہوں نے چھپی ہے کیا ہے اس پر آخر اس میکزین میں کیا ہے ہم ریمان صاحب سے بات کریں گے ریمان صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم شکریہ ریمان صاحب آپ کی جو میکزین آئی ہے عالمی وبا پر کورونا پر اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ہے اس میکزین میں بھئی دیکھئے یہ جب سے یہ وبا آئی ہے کورونا وائرس جس کو بعد میں کوویڈ نائنٹین کہا گیا تو اس نے زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالا ہے برا اثر ڈالا ہے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اور پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوا جہاں اس کے خطرناک اثرات نہیں پھیلے لاکھوں آدمی مر گئے تو عالمی اردو ٹرسٹ کی طرف سے کتابیں بھی شائع کی جاتی ہیں اور ایک مجلہ میں نے دوہزار چودہ میں عالمی جائزہ کے نام سے شروع کیا تھا تو پاکستان میں پتا چلا کہ آصف فروخی صاحب نے دنیا ازاد جو وہ نکالتے تھے اس کا عالمی وبا نمبر شروع کیا تھا تیار کرنا لیکن ان کا انتقال ہو گیا ایک سال قبل تو وہ لیکن پورا ہو کر ان کی بیٹی نے اس کو شائع کیا اس کے علاوہ سید مصرد بخاری میرے ایک دوست ہیں اٹیک میں ان کا پرچہ ہے ذوق اس کا بھی انہوں نے ایک عالمی وبا نمبر وبا نمبر یعنی نکالا لیکن ہندوستان میں یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا اب تک بھی نہیں کیا ہے تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ عالمی اردو ٹرسٹ کی طرف سے ایک عالمی وبا نمبر شائع کیا جائے جس میں اب یہ ہے دیکھئے یہ ہے ہمارا عالمی وبا نمبر تو اس میں میں نے ہندوستان کے جتنے صفحے اول کے تکشن نگار ہیں عدیب ہیں اور شائعر ہیں ان سے یہ درخواست کی کہ اس کے لیے آپ اپنی تخلیقات روانہ کریں اور مجھے خوشی ہے کہ تقریباً سب نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے مجھ سے قلمی تعاون کیا اور اس حد تک کیا کہ یہ پانچ سو صفحات کا بڑا زخیم یہ نمبر بن گیا تو اس میں فکشن ہے یعنی افسانیں ہیں وبا کے بارے میں وبا کے موضوع پر افسانچے ہیں غزلیں ہیں نظمیں ہیں اور صحافتی مضامین ہیں اور وہ بہت سارے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی مضمون جو ہے وہ حالات حاضرہ کی صحیح اور واقعاتی اکاسی بہتر طریقے سے کرتا ہے اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ وبا ہندوستان میں آئی اور پاکستان میں آئی اور یہاں جو کچھ بھی ہوا جو واقعات پیش آئے جو سیاست ہوئی تو ان سب کا ایک اچھا خاصہ یہ دستاویز بن گیا ہے اور آج سے دس بیس سال بعد بھی اگر کوئی شخص اس کو دیکھے گا پڑے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا کیا حالات رہے ہوں گے احمد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کتاب کو پڑھ کر لوگ کیا سیکھ ان کو کیا اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دس بیس سال بعد یہ کتاب پڑھے جائے گی تو لوگ کیا لگتا ہے کہ کیا فرق پڑے گا ان کو کیا سیکھنے کو ملے گا بھئی ایک تو یہ کہ دیکھئے اس کی تاریخی حصیت ہو گئی ہے اس وقت وہ یہ دیکھیں گے کہ اس دوران جب یہ وبا چل رہی تھی تو کس قسم کا عدب تخلیق کیا گیا لوگوں کے کیا احساسات تھے کن لوگوں کی جو خاص لوگ تھے عدب کے خاص طور پر جو اہم شخصیات تھیں ان کی وفات ہوئی کتنے لوگ فوت ہوئے اور سیاسی حالات کیا تھے ہمارے یہاں حکومت نے اس وبا کے سلسلے میں کیا روئیہ اختیار کیا اچھا یا برا اس کے علاوہ بھی جو عام معاشرتی حالات ہوئے عدیبوں نے دیکھئے عدیب وہی لکھتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے یا جس کو وہ محسوس کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آئے گی کہ عدیبوں نے کیا محسوس کیا اور وبا سے وہ کس حد تک متاثر ہوئے تو یہ سب ایک طرح سے ایک دستاویز میں قید ہو گیا ہے اور تاریخ بن گئی ہے تقریباً آپ نے جس طرح سے کہا کہ کئی عدیبوں اور کئی لوگوں نے اس میں آپ کے ساتھ لکھایا تقریباً کتنے لوگوں نے اس میں شامل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کم و بیش ایک سو بارہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپنا قلمی تابن دیا اور ان کی تقلیقات ہیں نصر کی اور صحفتی مضامین نظمیں غزلیں دوسری چیزیں ہیں اس طرح کی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بہت متنوے قسم کا ایک مجموعہ ہے مختلف تقلیقات کا جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیاست جس طرح سے کرونا کے ٹائم میں کی گئے تو کیا جس طرح سے سرکار کرونا کے دور میں ناکام ہوئے تو کیا اس بات کبھی اس میں ذکر ہے بہت اچھی طرح سے ذکر ہے خود میں نے انقلاب کے لیے جو میں کولم لکھتا ہوں تو میں نے وبا پر غالباً دس بارہ کولم لکھے تھے اور اس میں سے شاید آٹھ اس میں شامل ہیں اور بی بی سی کے نامہ نگار ہیں سوہل انجم وہ مستقل لکھتے رہے بی بی سی کی ویب سائٹ پر انٹریویور نشر ہوتے رہے تو ان کے بھی دس بارہ اس میں مضامین شامل ہیں تو جو صحافتی مضامین ہیں ان سے تو خصوصی طور پر یہ پتا چلتا ہے میں نے بھی اس موضوع پر لکھے انہوں نے بھی اس موضوع پر کافی چیزیں لکھیں کہ گورنمنٹ کا کیا روئیہ ہے کتنا منفی روئیہ ہے اور مثال کے طور پر جب لوگ ڈاؤن کیا گیا تو جو باہر بیہار مدد پردیش یوپی وغیرہ میں کام کرنے والے مزدور تھے ان کو کس طرح بمبئی سے دور دراز سٹیٹ سے سفر کر کے واپس اپنے گھروں کو پیدل جانا پڑا ان کی وہ تمام مسئیبت یہ تمام چیز تمام چیزوں کا ذکر اس میں ہے امن صاحب ایک اور آخری سوال ہے اہم کی آخر آپ کو کتنے دن لگیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں بھئی یہ بڑی خوشی کی بات ہے میں بڑی مسرد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ جیسے ہی میں نے اس کا اعلان کیا تو ہماری جو قومی کاؤنسل برائفر ہوگی اردو زبان ہے اس کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد نے مجھے اس کے لیے ایک بہت اچھا پیغام بھیجا جو اس میں چھپا بھی ہے اور انہوں نے اپنا ایک مضمون بھی بھیجا اس کے لیے اور اس کے بعد جن جن لوگوں سے کہا گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بغیر کہے اپنے مضامین اپنی تخلیقات بھیجیں اور جن سے کہا گیا تھا انہوں نے بھی جلد سے جلد اپنی تخلیقات بھیجیں یعنی یوں سمجھئے کہ غالباً ڈیل مہینے کے عرصے میں یہ پورا رسالہ تیار ہو گیا اور چار پانچ دن میں چھپ گیا بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے اے رحمان صاحب آج ہم سے ان کی میگزین پر خاص بات چیت کر رہے تھے ہم پھر آج ہوں بڑی خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نے دل لی شکریہ خدا حافظ